السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کتاب ان سے بابر آیات شو آج ہم سب امیدیں لگائے گیٹے تھے کہ آج شاید پاکستان وہ کر جائے جس کا ہمیں کئی سالوں سے انتظار ہے یعنی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دینے کا خواب دیکھے آج پاکستان کے کرکٹ فینز الہصوب سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے سٹریڈیم میں بھی پاکستان کے کرکٹ شائکین موجود تھے اور پاکستان نے آج کے دن کرکٹ بھی اچھی کھیلی لیکن اس کے باوجود پاکستان کا یہ خواب ادھورہ رہ گیا ایک بہت بڑا موقع جو پاکستان کو ملا تھا ایک ہسٹری کریٹ کرنے کا موقع اس سیریز میں ایک ایک سے اس سیریز کو برابر کرنے کا موقع اور اس سیریز میں بنے رہنے کا موقع پاکستان نے آج وہ موقع پاکستان کے ہاتھوں سے اگر میں کہوں فسل گیا تو بالکل غلط نہیں ہوگا کیا وجہ کیا ہے ہم کیوں نہیں یہ کر پا رہے اور ہماری یہ ٹیم جو ہے کیا پہلے سے بہتر کھیلی ہے ہماری اس ٹیم کو ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے یا اس وقت جو ہے اس ٹیم کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے پاکستان کی شکست کے اصل ذمہ دار کون ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فولو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر ہے آچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجے گا تو جناب آج پاکستان نے بالنگ کا آغاز کیا اور پاکستان کی ٹیم نے آج جو بالنگ کی ہے وہ بہت اچھی بالنگ کی ہے without any doubt پاکستان کے خاص اور پہ دونوں left arm سیمرز نے بہت انگدہ بالنگ کی اور آج انہوں نے دونوں نے مل کر چار چار آسٹریلوی بلے بازوں کو اس میچ میں اس اننگز میں پیویلین کی راہ دکھائی کل بھی بہت شاندار بالنگ کی تھی آج ایک ایک وکٹ دونوں نے مزید آسل کی اور یوں پاکستان نے آسٹریلیا کی جو لیڈ تھی اس کو تین سو سترہ رنز تک رکھا اور تین سو اٹھارہ پاکستان کو ریکوائیڈ تھے اس میچ کو جیتنے کے لیے لیکن this was a bit too much کیونکہ ملبن کا میدان اور اس میدان میں اگر پاکستان آج یہ چیز کر جاتا تو second highest ever چیز ہوتا اور یہ اس سے پہلے سو سال سے بھی زیادہ پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا انگلینڈ نے اس کے بعد یہ کوئی کارنامہ کوئی سر انجام دے ہی نہیں پایا یعنی it would have been the second highest چیز اگر پاکستان یہ کر پا تھا اور پاکستان نے جب بلے بازی کا آغاز کیا that was not good again عبداللہ شفیق سستے میں نبٹ گئے حالانکہ اس میچ کو ہاتھوں سے نکلنے کا جتنا بوجھ عبداللہ شفیق کے اوپر تھا آج ان کو ایک میچ ویننگ اننگز کھیلنی چاہیے تھی اپنے کیے کے اوپر جو وہ پچتاوا دکھا سکتے تھے وہ اپنی بیٹنگ کے ذریعے اس کو برابر کر سکتے تھے لیکن آج وہ unfortunately کچھ نہیں کر پائے اور امام الحق as usual ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ امام الحق ٹیم میں negativity کی وجہ بن رہے ہیں ان کی جو ٹک ٹک mindset ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ passive approach ہے ان کی بہت زیادہ اور بہت زیادہ وہ ایک negativity ٹیم کے اندر لے آتے ہیں وہ آج بھی جاری رہی اور آج بھی انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں ٹیم کو let down کرتے ہیں ایک طرف سے وہ جب روگ روگ کر کھیلتے ہیں تو دوسرے بلے باز پہ pressure پڑتا ہے اور اس کو پھر aggressive کھیلنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کپتان شان مسود کو ایک history create کی ہے انہوں نے عمران خان کے بعد 1983 میں عمران خان نے بطور کپتان یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ انہوں نے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے خلاف دونوں innings میں 50 کی ہو آج وہ بہت اچھا کھیلے بڑی positive intent انہوں نے show کی match کو وہ آگے لے کر کے گئے اور پھر بابر آزم کے ساتھ ایک اچھی خاصی انہوں نے partnership لگائی اور unfortunately جب وہ بھی ایک اچھی innings کی اور ایک massive innings کی طرف بڑھ رہے تھے 60 کے اوپر ان کو بھی pet commins نے out کیا اور اس کے بعد پھر سب کی نگاہیں بابر آزم کے اوپر آگئیں بابر آزم کو بھی اچھا start ملا he was looking good سعود شکیل کے ساتھ ان کی partnership develop ہویا almost 41 runs کی شاید partnership انہوں نے کی یا 36 runs کی to be conclusive لیکن وہاں پر بابر آزم ایک بار پھر تیزی سے اندر آتی ہوئی hazlewood کی ball کا اس بار شکار ہو گئے exactly بابر آزم کو بار بار اسی ball کے ساتھ out کیا جا رہا ہے اسی جگہ پہ ان کو ball کی جا رہی ہے بقاعدہ جب analysis دکھایا گیا ٹی وی کے اوپر تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی جگہ پہ ان کو ball پھینکی جاتی ہے اور کیا accuracy سے ان کو ball کی جا رہی ہے اسی جگہ پہ جس کو shoe box کہتے ہیں جی کہ وہ length ہے اس length کے اوپر ball کر کے دو بار ان کو جو ہے وہ اندر کی طرف آتی ہوئی ballوں نے out کیا ایک بار pet commins نے اور ایک بار انہوں نے اور دو بار australia میں ان کو باہر جاتی ہوئی ballوں پہ out کیا گیا لیکن ان کی length ایک ہی تھی line دونوں بار تھوڑی سی change ہوئی ایک بار اندر کی طرف ایک بار باہر کی طرف لیکن دونوں بار جو ہے وہ بابر آزم کو شکار کیا گیا پاکستان کے runches کو بہت بڑا جھٹکا لگا لیکن اس کے باوجود پاکستان نے fight جاری رکھی محمد رزوان اور اس کے بعد سعود شکیل کے ساتھ لیکن یہاں پہ میں سعود شکیل کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا سعود شکیل نے جو shot کھیلی جس پہ وہ out ہوئے that was really disappointing shot اس situation میں پاکستان کو جیت کے لیے جب آپ کو آپ کے ساتھ کا جو بلے باز ہے وہ اچھا کھیل رہا ہے آپ کو ایک partnership کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک غیر ذمہ دارانہ shot کھیل کے آپ نے اپنی وکٹ کو throw کیا بہت بڑا ڈینٹ کیا لیکن اس کے بعد ایک classic partnership بنی محمد رزوان اور سلمان علی آغا دونوں نے مل کر تگری fight کی fight 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 and fight till the end this was the essence of the match جس کو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا پاکستان کے ballers نے fight کی پاکستان کے بلے بازوں نے fight کی اور آخر دم تک کوشش کی انہوں نے کہ australia کو یہ match نہ جیتنے دیں پاکستان یہ match جیتنے کے لیے positive intent کے ساتھ جائے لیکن وہاں پر ایک turning point آیا جب رزوان کو ایک ball hit کی ان کے بازو کے اوپر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ان کی کلائی کے اوپر hit کی ہے اور باقاعدہ وہ اس کا نشان دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ مجھے ball لگی ہے لیکن پیچھے catch ہوا اور اس کے بعد ایک review لیا گیا اور review میں یہ ثابت کیا گیا مطلب that wasn't so conclusive صاف بات ہو رہی تھی even commentators were saying کہ اتنا conclusive نہیں ہے مایکل وان کہہ رہے تھے کہ اتنا conclusive نہیں ہے کہ اس کو out دیا جائے سکے کیونکہ on field empire نے اس کو not out دیا تھا لیکن اس کو وجہ بنا کے کہ جی یہ جو ہے وہ arm band کے ساتھ touch ہوئی ہے اور arm band جو ہے وہ gloves کے ساتھ include touch ہے اور اس لیے وہ that is the part of the gloves اور اس وجہ سے اس کو out قرار دی دیا گیا وہاں پر پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آخری امید تھی وہ سلمان علی آگا ضرور تھے لیکن وہ اکیلے کچھ کر نہیں پائے ساتھ میں وکٹیں گرتی رہیں اور جب آپ کو پتا ہے کہ australi ballers کو ایک sniff ملتی ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ they are they are sensing a victory so they go for the kill اور اس کے بعد پھر pet commins نے 10 وکٹیں اس test match میں amazing performance leading from the front اور جو انہوں نے balling کی ہے outstanding اور ساتھ میں رہی سے ہی قصر جو ہے وہ michel stark نے پوری کر دی تو یہ تو ہو گیا match اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا کہ پاکستان کو appreciate کرنا چاہیے یا criticize کرنا چاہیے i think جو پاکستان نے اچھا کیا اس کے لیے اس کو appreciate کرنا چاہیے جو اچھا نہیں کیا اس کے اوپر پاکستان کے اوپر بات کرنی چاہیے and this is what what called the analysis اور یہی analysis ہوتا ہے جس کو پنجابیوں انہوں کہتے ہیں نتارہ کرنا کہ جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہیں جو غلط ہے اس کو غلط کہیں دیکھئے جب سے میں آسٹریلیے پاکستان آسٹریلیا کرکٹ کو follow کر رہا ہوں ایک match 2016 میں میں نے دیکھا تھا جس میں پاکستان بہت قریب پہنچ کے اسد شفیق کی بلے بازی کی وجہ سے سیڈنی میں پاکستان بہت قریب پہنچ کے ہارا تھا اور بڑی کمال کی فائٹ کی تھی اس match میں لیکن اس سیریز میں پاکستان کے پاس اتنے بڑے نام نہیں ہیں مطلب بلے بازی میں آپ دیکھ لیں تو ایک بابر آزم ہے ہمارے پاس unfortunately وہ بھی نہیں چل پا رہا اس طریقے سے آج مطلب even the commentators were saying کہ بھائی بابر آزم اگر آج ہنڈرڈ کر جاتا تو پاکستان یہ match جیت جائے گا پاکستان یہ match جیت جائے گا اچھا خاصا رول شان مسعود پلے کر کے گئے تھے وہاں پہ بابر آزم اگر ہنڈرڈ کر جاتے ہنڈرڈ نہ بھی کرتے سکسٹی 70 بھی کر جاتے تو پاکستان کے لیے اور situation آسان ہو جاتی pressure کم ہو جاتا لیکن ایک بار پھر unfortunately بابر آزم کا bad time چل رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا ابھی تک تو فلال Australia میں چل رہا ہے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر لیکن آپ دیکھئے کہ پاکستان نے جو اچھا کیا ہے نا basically that is the intent of پاکستانی betting that is the intent of captain specially شان مسعود زبردست دونوں innings میں اس نے دکھایا کہ بھائی ہم نے positive کھیلنا ہے لیکن دوسرے بلے باز اس کا ساتھ نہیں دے سکے unfortunately وہ خود اتنی بڑی innings نہیں کھیل سکا آج اس کو بھی کھیلنی چاہیے تھی لیکن وہ بھی نہیں کھیل سکا اور اس کے بعد پھر middle order نے بھی اس طرح سے ساتھ نہیں دیا top order ہمارا جو ہے جو ہمارے openers ہیں وہ اس طرح سے innings کھیلنے میں اس طرح کی class کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے آسٹریلیا میں جب تک آپ کی middle order top order century نہیں کرتا تب تک آپ match جیت نہیں پاتے آپ کو century کرنی ہوتی ہے اور پاکستان میں کوئی بھی پہلے دونوں test matches میں century نہیں کر پایا so this is the big difference batting میں پاکستان نے fight کی سلمان آگا بہت اچھا کھیلے لیکن real reason was the fielding poor fielding عبداللہ شفیق نے جو اس match میں catches drop کیے وہ پاکستان کے گلے پڑے ہیں just imagine کہ پاکستان 200 تک بھی ان کو محدود کر لیتا اور وہاں چھالیس پہ پانچویں wicket پاکستان لینے میں کامیاب ہو جاتا تو situation بہت different ہوتی پاکستان آج یہ match جیتا ہوا ہوتا اگر پاکستان ان کو 200 تک 250 تک بھی کر لیتا تو situation بہت different ہونی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں ایک catch ہاتھ سے گیا تو سمجھیں match ہاتھ سے گیا پہلی اننگز میں بھی drop دوسری اننگز میں بھی drop آپ دیکھئے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے difference ڈالتے ہیں آپ تو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے ballers نے جان لڑائی میر حمزہ نے بہت شاندار balling کی شاہین شاہ افریدی اپنے rhythm میں واپس آئے آمیر جمال بلے بازی میں balling میں دونوں میں جان لڑاتا ہوا نظر آیا حسن علی نے بہت اچھی balling کی but again this was a too big of a task for پاکستانی batting اور حالانکہ ہم نے end تک batting بھی کھلائی لیکن اس کے باوجود i think so کہ we were missing something and that is basically the competitiveness پاکستان ٹیم اس میں australia سے پیچھے رہ گیا perfection میں پیچھے رہ گیا you will have to play out of your skins they tried their best they played wonderful cricket they gave a very tough time to australian batting in melbourne australian balling batting both اور ایک وقت ایسا تھا کہ australia was in panic but i think so we will have to be able to play out of the day but at the end of the day pakistan کا خواب پھر ادھورا رہ گیا ہم یہ test match بھی جیت نہیں پائے series بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اب سب کی امیدیں sydney test پہ ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بابر ہے آپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ